نظرین اکرام السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم فن اور فکر کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فن کیا ہے اور فکر کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے سب سے پہلے فن کی اگر بات کی جائے تو فن کسی بھی مصنف کے لکھنے کا انداز ہے اس کے الفاظ ہیں اس کے جملے ہیں اس کے محاورات ہیں اس کے ذرب الامثال ہیں اس کے تشبیح اور استیاریں ہیں تو یہ تمام چیزیں فن کے زمرے میں آتی ہیں مثال کے طور پہ بعض مصنفین مشکل زبان لکھتے ہیں اور بعض مصنفین آسان الفاظ میں تحریریں کرتے ہیں یاد رکھیں کہ فن سامنے ہوتا ہے فن نظر آتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر فکر کی بات کریں تو فکر سوچ کو کہتے ہیں فکر خیال کو کہتے ہیں مثال کے طور پہ بعض مصنفین معاشرتی برائیوں کو سامنے رکھ کر افثانے لکھتے ہیں یا شائری کرتے ہیں یا مضمون لکھتے ہیں بعض مصنفین جو ہے وہ اسلاحی جذبے کے تحت افثانے لکھتے ہیں شائری کرتے ہیں ناول لکھتے ہیں وغیرہ 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 تو مصنف کے خیالات کو اس کی سوچ کو فکر کہا جاتا ہے اور جو کچھ اس نے لکھا ہے جو ظاہر ہے اس کو فن کہا جاتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ